رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاکا نقبد و ایجاکا نستاعین اہدن السراط والمستقیم سراط واللذین نعانتا لہم غیر المغضوب لہم وللظالین اللہم ہازہی حدیت فی سماحات کدسہ سیدتی و مولاتی و مولانہ حسین ابن علی و مولانہ حجد ابن الحسن الاسکری علیہ السلام اللہم جاء اللہ اندکا وجیہا بالحسین امین سارے آکھوں بے حق الحسین فی الدنیا والآخرہ وقت ابن من زبار الحسین وعشر نافی زمرت الحسین ورزکنا شفاعت الحسین اللہم بحق محمد اجل فرج محمد اللہم بحق محمد افض غیبت محمد اللہم بحق محمد انتقیم لی ابنت محمد بے حق محمد و آلہ الماسومین اپنے پرسے دی کبولیت واسدے صلاوات پڑھ چھوڑا اللہم بحق محمد اللہم بحق محمد اوتم محمد امین جنہ دے لگدے آئے بیٹھن جاندے پیند انہ دی بخشش واسدے صلاوات پڑھ چھوڑا اللہم بحق محمد محمد و آلہ محمد و اجل فرجم بالخصوص صفح اضائے مظلوم دا احتمام کرن والے صاحبان اور صفح اضائے مظلوم دے احتمام دے ویچ اپڑا اپڑا حصہ پامن والے صاحبان اور تمام معاونین منتازمین بانیان دے مرہومین دی مغفرت بخشش بلندی درجات انہ دے مال رزق اولاد دی برکت اور انہ دیا مخصوص دعا ماندی قبولیت واسد صلاوات پڑھ چھوڑا اللہم بحق محمد و آلہ محمد و اجل فرجم جائے دی ریعت صدوئے دے و جائے اس آقا و مولانا جائے کو جتنا پیارے اتنی پیاری صلاوات پڑھ چھوڑا صلاوات پڑھ چھوڑا صلی علی محمد و آل محمد و عجیل فرجم یقیاس المستغیسین و یا مل جعلہم ملین لشکو یلیکا فقدان بینا و غیبتا ولينا و کلتا و عددنا و کثرت ناد بنا و شدت الفتن منها و تداهر الزمان و تداهر الزمان یلیکنا سلی علی محمد اللہم سلی علی محمد محمد و عجیل فرده و السلام علی محمد و عجیل فرجم و لانت اللہ على آدائهم و ظالمیهم و قتلتهم و مخالفیهم بشوار و رحمت اللہ على احبابهم و شیعتهم و موالیهم و محبیهم اجمعینا اما بعدو فقد قال الله الكریم فی کتابِ علمتین بسم اللہ الرحمن الرحیم قولی الحق و من ربکم ف من شاع ف اليوم صلوات اللہ صلی اللہ محمد و عالم محمد و عجیل فرجم تمام حاضرین اور بانیان معاونین منتظمین دے واسطِ دواما برہمین دے واسطِ سورہِ فاتحہ اور صاحبانِ حاجات دے واسطِ مظلومِ کربلہ دے پاک نانال توصل کر کے کریم اللہ دی باہرگان دوئج انشاءاللہ اختتامِ بجلس تے دعا کرائی ویسی ہے فلحالیہ تو آئے میں دا اللہ اسانِ پاکیزہ جرے لمحات تے نصیب فرمائیں انہاں دے ذریعے آقا و مولا حسین دی پاک امہ کو آئیں تے رازی فرمائیں امہ بہت ہی پاکیزہ ذکر ہے اور بہت ہی بلند عبادت ہے جرے اللہ دی ذات نے چوڑے دے محبہ کو نصیب فرمائیے اس دا تعلق ظاہری طور دنیاوی ایامِ زندگی دے نہ لے اور حقیقی طور تے اخروی زندگی دے نہ لے اس دے فیوز و برکات دنیاوی زندگی دے جی اللہ عطا فرمائیں دے اور فرمائیے موجودہ حالات دے بچ تو محبانِ حسین دا جوشتِ جذبہ دے اور دشمنانِ حسین دی مخبوط الحواسی دے مخبوط الحواس ہو گئے دے مخبوط الحواس ہو گئے دے پورے سال دے بچ اتنے مخبوط الحواس نہیں ہوں دے جتنے دو مہینے دے آٹھ دن ایامِ اعزا اور انہا اعزادِ مراسم گلے کے انہ تاہو بالا ہو پتنی آکھنا کچھ جانن دے آدھے کچھے جی رے ظاہری طورتِ اصادِ زامنے اتنے پریشان ہیں اللہ جانے گھر دے بیچ یزیدیت جو راجے اتھا کتنے پریشان ہیں ہ جی آپ جی آپ جی آپ جی آپ جی آپ جی weary مردہا سمنانے آلِ محمد پہ لانا لے شما اور سب تو بڑیوں نہ دیکھو لہذا یہ پریشانی ہے تبجھو سب تو زیادہ جب پریشانی ہے وہ یہ پریشانی ہے جوادن کہ اسادے اہلِ سندت دوچھوں اکسریت حسینی ہوں اعلان کر چکی ہے اہلِ سندت بھیرا اکسریت دنا اور تو آپ انداز اللہ کہ محبانِ اہلِ بیت سارے دے سارے اور اہلِ سندت بھیرادران دی اکسریت جنہاں حسینی ہوں اعلان کریں دیئے اس سے وقت اعلان تھی کہ یزیدیت مردبہ دے حسینی اہلِ زندہ باہد لہذا انہاں حالات دیوچھ اپنے سجے خبے اگے پیچھے بہت ہی محتاط انہاں ایام کو گزارنا چاہی دیں گفتگو محتاط کرنی چاہی دیں تیرے حرکات اور سکنات سارے دشمنِ حسین نوٹ کر رہی ہے گفتگو اور نوٹ کر رہے ہیں مہراتی بھی گزارش کی تھی ہے کہ جیڑے ذکر دے کولو مواد جو نکاہ ترٹڑے وہاں ذکر انہاں دے چلے دے پہنچ بھی ہے پریشان ہے لیکن ساریاں ذمہ داریاں روزانہ ودہ دیاں پہیاں حالے سارے کلو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطی غلطی ہون دیئے غیر کرے تھے غلطی ہون دیئے جو بنا آپ کرے تھے غلطی ہون دیئے مذہبِ اہلِ بیت عدل و انصاف دا مذہبِ دورِ میار علا مذہب نہیں غلطی کو غلطی تسلیم کریں دے اگر سارے کلو کچھاند غلطیاں سرزد نہ ہون دیاں اہلِ سنت برادران دی مجلسِ حسین دے وچی شلکت دس گنہ زیادہ ہوئے ہیں حیط اللہ باجت فرمینے کہ ذکرِ حسین دی صافِ عزا وچامنا اور مجلسِ حسین برپا کرنا اس کو معمولی وظیفہ نہ سمجھیں جہاں آپ یہوں میں مجلسِ حسین دو ترستے تھے کوئی پوچھے جو کینے چاہ رہی ہیں کتہ ہی ماتمداری ہون دیئے کتہ ہی نوہ خانی ہون دیئے کتہ نیاز ہون دیئے کتہ ہی سبیل ہون دیئے کتہ ہی ذکرِ حسین ہون دیئے وہ فرمینے کہا ہی آکھیا چاکی تکر میں کربلا بہتا بھی ہیں میں کربلا جا رہے ہیں کیوں وہ فرمینے نہیں کربلا دت دروازہ ہے دیکھو ایسا کسی کسی وقت تم معمولی سمجھتے ہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیئے ہیں نیازِ حسین کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیئے ہیں سبیلِ حسین کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیئے ہیں ذکرِ حسین پڑھن والے محتاط انداز دے نال پڑھن لباسِ عزا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیئے ہیں ودن بندے بھی سر دھرے خدا دی جات انہ کو علم دے نال علم دی دولتی عطا کرے علم ہووے دے نال حوصلہ نہ ہووے واتوی علم وابال پانوائیں مجلسِ حسین تو سنکے ونیا ہے تیرے کول حوصلہ نہ ہووے تو وات مجلسِ حسین دے بھی چون او فوائد حاصل نہیں تھی نیجرِ ہونے چاہیئے ہیں لباسِ عزا تے کچھ اعتراض کرے ہیں جو کیوں پاتا گیا ہے بس اوقات غلط نشبت دینے میں جو ابنی امیدی سنا تے بس اوقاتی جو جہاں نشبت دے دے تیرے اگر ابنی امیدی سنا تے سارے جیرے فقہائن آیت اللہ العزمہ سید ابو القاسم موسوی الخوئی آیت اللہ العزمہ سید علی سستانی وہ جو پورے دو مہینے لباسِ عزا پہنے ہیں کیا انہ کوئی علم کوئے نہیں تو ہر یہ خواموشی تو میں کوئی خطرناک نظر پہ جانے نہیں آتے میں ڈوجے پاس ہی بلدہ پیا اللہ اکبر موسوی خواموشی موسوی خواموشی موسوی خواموشی آگا دا فتوے جمی مراجید آمد بلو سابقا فتاوہ بقائے سال دویچ اگر نمازی دا لباس تریہے کپڑے سیاہوں ہیں تریہے کپڑے سیاہوں ہیں نماز دا سواب گھٹے مستحبات دویچے معصوم فرمینین کینا تری کپڑا دویچوں ہی کپڑا سفید ہوئے ایک کپڑا سفید ہوئے تریہے کپڑے کالے دے نال نماز دی حالاتی نماز دی اگے پیچھے نا نماز دی حالاتی نماز دا سواب گھٹے یہ یعنی میں مکرو دا مانا نسائنویتا ہے وقت کئی بندے مکرو دا مانا حرام چاکرین ہے سمجھنا چاہیتا ہے مکرو دا مانا کیا ہے حرام دا مانا کیا ہے مکرو دا حرام جو فارق کیا ہے اگرے تو نہ سمجھ سیں تو بات کون سمجھ سیں باب مدینہ تلعلم علی بن ابھی طالب دا غلامی تو سڑوا میں تے علموی تیکو نہ ہوئے علی تے مننڈا کیا پیدا لیکن ایام ازاد بیچ انہاں دا فتو ہے کہ اگر تینوں لباس دے کپڑے سیاہ ہوئیں انہ ایام ازاد بیچ تکراہت کوئی نہیں سواب پورا ملتا ہے تے بات یہ بھی ہیں جو ہی دے آداب بھی ہیں لباس ازاد آداب بھی ہیں میں ایک گفتگو کی دیئے اسے محرم اسے اور دیرہ غازی خان تاثیلتوں ساں گفتگو تو بالکل زہی ہے جی کہ نسیری شیعہ نہیں ہوں دا غالی شیعہ نہیں ہوں دا مشرق شیعہ نہیں ہوں دا شیعہ مواہد ہوں دا شیعہ دا خدا اک کے نبی مصطفیٰ تمام انبیات ایمان علیت علید یارہ بچڑے حجت خدا آئے تین حجت خدا دی معافر ثانی زہر آئے جس ایسے جو بھی کچھ بندہ کو وہ تو مزہ نہیں آیا نا محبت ہوئی تو خامیاں خوبیاں نظر آنیا تیجلے نفرات آنیا تو خوبیاں خامیاں نظر آنیا وہ کچھ بندہ کمنٹ لکھیں جانے تو ایڈی وڈی تبلی کرے دا بٹھے دے تو انجھے رہ محرم اللہ لباس تا نہیں پہندا میرا سفید لباس ہے سفید نہیں بلکہ کرمیز آئی مصہ لباس آئی نا زمائٹ آئی نا سیاہ آئی دوسری رات مجبورن میں تو وضاحت کرنی پائیں گے میں وقت انہ کو وضاحت کی دیا میں انہاں دے وچوی نا ہر سال نوہ سوٹ سی وینے انہاں دے وچوی کوئی نا انہاں دے وچوی کوئی نا ازاد لباس کون لباس آزاد تسلیم نہیں کرنے میرے کلو ہی کمیز ہے وہ کوئی ہو گئے نا انہتری سال وہ میں شبِ آشور پہنا یومِ آشور پہنا یارہ محرم دی رات ہی ہونے یارہ دے دن کو لہا چھڑے نا میں اس کو دعائیں دا کوئی نا ہوں دا جیدی خاک اس دو تلگ دیئے اس دویچ ود دیئے انہتری سال آنے وہ میں وسیعت کی دیئے میں مر رہا تھا میرے کفن دے وچی کوئی ٹھاپ کے نال رکھ چڑھا ہے جیتنی دیر پہنا میں کوشش کرےنا میں ہسا نہیں مسکرامہ نہیں جو ہی ہو جہاں پھوڑی دیوانج باہو جیتا پھوڑی دی مالک بیٹھی ہوئے ناو بچڑے ہوں دے کتھے پہو میں پھوڑی دیوانج کے مائدہ بیٹھا ہوئے ہسدا کوئی منے نہ منے میں تو منے نہ ہو آکسی تو نا یہاں ہویا تا چگہا ہے دا دا بے انہتری حفاظت کرنی چاہیے دیئے مططو سمجھے جی رکالے کے بڑے پیوتے بھئی میں نہیں جیتو جیتو گزردہ ہے حسینیت دا اعلان دیندہ ہے میرا نظریہ اس دور دیوچ اگر کوئی لباس اعزاب آکے روڑ دوتے کھڑکے آکا امیر المومنین دی ولایت دا پاس کرن دے حسینیت دا اعلان کرن دے اگر ہی آلہ دیوچ روڑتے مرونے علی تے واجبے کیا مدنیوں دی شباہ کرے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی دی محبت دے ولایت حسین دی ازاداری دی اہمیت تے کھو تے میں کوئی تنا علم ہے جہندہ بچڑا ہے وہ علی کو علم کوئے دی کرے حالات چون محبان علی گزردے پہنے البتہ اپنے جگہ دے گل مسلح میں گزشتہ رات بھی میں آنکھ ہی آئی بڑی چینج آنی پہی ہے تبدیلی آنی پہی ہے انہوں نے سکو حوش سنبھالنا چاہیتا ہے پڑھانوالیاں کوئی پڑھانوالیاں کوئی انہوں نے روشنی آنی پہی ہے وہ بہت نیک لوگاں جنازہ داری پھیلائیے محول کو نہ خراب نہیں کی تا اسے حسین دی پھوڑی تے سارے فرقہ کو آبہائے نے پیغام حسین پہنچائے نے اسے لئے تقلید علی گال کوئی نہیں ہوں دی علم علی گال کوئی نہیں ہوں دی اسے لئے سارے تا نکاہ تے جنازے بھی اہل سنت محول بھی پڑھ دے آن انہوں دی بخشش اہل پہت دے بارگاہ دے وچھے یقین ہی ہے اسہ مشکلی چاہ گیا ہیں علم آگے آگے ہی آگئی ہے بصیرت آگئی ہے فکر آگئی ہے سوچ آگئی ہے آج اون دور ایک قدم رکھے سے جو پانچ سال دا بچہ ہی سیانہ ہے سادگیہ لے دور ختم دی گئے ہیں پڑھن والے کون یہ جہاں روایات پڑھنیاں چاہی دیا یہ جہاں بنافتی نومن حقیقی کربلا ہوئے ہیں حقیقی کربلا نظر آوے تصویر حقیقی کربلا دی دکھائی بنجے افثانہ نکاری نہ کیتی بنجے حقائق بیان کیتے بنجے اتھا تا میں افثانہ بیان کرے سکا لیکن جا جاؤں واپس والوے زی یا لیوریری جو کتاب اٹھے زی یا انٹرنیٹ تے ہاتھ مرے زی جے ان کو ہاتھ مارن دینا نہیں آن دی موبیل کو اگوچہ پکڑے زی تے نا چاہ زی کہیں شخصیات دا اون دی ساری گفتخو سامنے آئے اگر میں کمی بیشی کرے ساں تو خدا ہی اتھا ہی آکسی کہ میں گیا تا سچاندہ ذکر سنا اتھا تا جوٹ بولے نکھنائے لہٰذا ساکھوں اپنے آپ کو ہوشیاروں بنا چاہیتا ہے اون چیزیں بیان کرنیاں چاہیتے ہیں اندیریاں حقائق دینال تعلق رکھ دیا ہوں گے عجر بہت بڑے بہت بڑے میں اگر توڑا جتنا ایمیں ایک شما دکھائینا عجر بہت بڑے ہیں سچاندہ مذہب ہے انہاں ہی اصادی شفاعت کرنی ہے یہ مذہب انہاں دائے مکتب انہاں دائے شریعت انہاں دیئے اسے بیڑے دیج ملائک اتر دے رہ گئے انہاں ہی قرآن نازل ہوندہ رہ گئے انہاں ہلال و حرام دا علم کائنات جا اللہ پہنچائے جازد ایک شہر ایران دا جازد نوجوان بچے ہیں انتے عشر محرم قریب آگے انہاں دے کلوں مسارف دے واس دے سرمایہ کوئے نہیں جو احتمام جی میں شان و شوق دنال حسین دی صفے ازادہ کرنا چاہیے دائی مالیات کو انہاں انہاں ارادہ چاہیے تھے بھئے مل مالکے کارخانے دا مالکے البتہ یہ ہے کہ ایرانی لوگ واجبات کو زیادہ اہمیت دینے ہیں جی میں اصلا پاکستانی لوگ مستحبات کو اہمیت دینے ہیں خیراتاں ڈھیر کرنے ہیں جی رواجبات ان خوم زکاة انہی پرواہنائے کرنے تھے اور دوزاری کاموشی دیزین دی پہ جو میں معاشرہ دی نبزہ دے ہاتھ رکھ کے تلافز پڑھ دیتا ہے اوہ اے سارے اوہ واجبات لورکاتاں صویر گلیاں پڑھتی ہوتے ہیں اوہ وہندہ پیج دی اصلاحل سوچے دی بیٹھے ہیں جو انہاں گال کرے سو اوہ وہندہ پیج دی وادو جی دی مل سوچے ہے جی ہاں آسان تا وقت زیارت نماز دے بعد کافی ٹیم لینے جو زیارت نہ پڑھی چیتا ہے نماز ہی کوئی نہیں سے پڑھی یہ عقیدت ہے اور اللہ یہ عقیدت ہے اس تو ہی ٹھاکوں دھیر عطا کرے لیکن واجبات واجبات ہے واجبات کو اہمیت لیمی شاید کی ہے عوض لوگ واجبات خمس و زکاة دے پاپان دے مستحبات اس سارے ملک دے بیچ کسی دور چکر ازاداری مستحب پہی تا ہون باجے بے ہون وہ تھا سارا سال وہ تھا حسین حسین ہے محفل ازائے انہ دے کوئی خوشی جمعیوں میں وہ اہل بیت دا ذکر بہت ضروری سمجھ جانتے ہیں انہوں نے کہا بھئی نہیں ہے اس سے کلویس کو آجنہ ساری مدد کر مزلوم دا محرم آگئے سارے کلو مالیات کو انہیں پہنچ گئے ہیں البتہ یہ خوف یہ ہے جہاں عمرات اب کہے یہ ایسا مستحب چاند بچے نوخیر وہ ممکنے اب رود و مسلح بنے وہ خالی چوال آوے تھے سارے پلے کائشہ ناراضی بہرحال شک و تردید پریشانی تھی ٹینشن تھی پتہ نہیں اللہ جانے دیندہ ہے نہیں دیندہ بندت کریندہ ہے نہیں کریندہ دل نرم ساختے جتنی آساں کو عقیدہ تھی اتنی پتہ نہیں اس کو ہے یا کوئی نہیں والا دن ٹھیک ہے حسین دینا تھی مہین دی پہنکو آپڑے واسطہ تھی نائے مہین دی پہنکو بھی اکوچھی ناؤوے تا حسین دی محبتی ساتھ بجناتے آمانا ایک قدم نوکری تلکی جو ایسے پہنچ گئے دعا سلام دے بعد مدعادہ سو خیر آئی جی حسین ابن ایلی مہرم آگے مالیات کوئی دن تھارے کھلو آئے ہیں ساتھ کچھ مدد فرماؤ جی میں بیٹھا آئی بینک کا لی چیک بھوک سٹیس اگو اگو جتنا دل لاد ہے نینا ایس دو تے رکم تو سنگلی چھوڑو تے سائن میں کار چھوڑے ساتھ میں کار چھوڑے ساتھ میں کار چھوڑے ساتھ واجبات دے پا بند لوگ ہیں انہاں تھا اسے تھا فنڈ تہوڑتی تا پڑھوئے نہیں ہیں نا بھئی جناب زہران لالی محبتے تھے خوم سکھاتی بھتے آئے بس میں یہ جملہ دھا تھے اگلی لادہ سننے نہ دے کار چھوڑا جیاں لاؤزائی چلو ٹھیک ہے اگھاں پاڑا اگھاں با ٹھیک ہے سننگی دے یہ ساڈا بیزاج ہے انہاں دا مزاج ہے نہیں انہاں دا مزاج نہیں اساڈا بیزاج ہے بیزاج ہے کو ہن بدلاونا چاہی دے ہن سو جلاتی گے ہن آگئی آگئی ہے ہن بسیرت آگئی ہے وہ اگھاں پاڑا اگھاں پاڑا اتنی کھلی چھوڑا سنجلی چھوڑو کروڑ روپیہ تو وہ تو اجازت آپ دیتی بیٹھا ہے باہر آلونا کہاں اپنی امید تو زیادہ لکھیں چھوٹی چھوڑ تا پہلے ملی ہو جائی ہے اگھاں کافی بدھائی ہے تو وہ کانڈ کیتی بیٹھائی ہے اگھاں کانڈ نہ کروڑا دس ہاتھ کار اگھاں میڈا ہاتھ چاہ کے جیڑی رقم لکھینے نا میڈا ہاتھ چاہ کے پہلے ان دلتے رکھو جو میڈی نگاہ نپو گئے جو توسا کتنے لکھے رہے میڈا ہاتھ پکڑ گئے اس دلتے رکھ چھوڑو میڈی نگاہ انہیں ہن ساتھ نپو گئے توساں لاکھ لکھیں دس لاکھ لکھیں کروڑ لکھیں میں دے ہاتھ پکڑ کے انہیں ہاتھ پکڑ کے ہوتے چاہ رکھیں ہاں انہیں کہے یہ ہن سے ہن چھوڑ گئے دس خرص کیتے نہیں دے بلا دے ہاں اٹھا گئے دے بن جب بین کے جو گڑا گئے وہ خود تاجر روایت کریں اسے رات میں ستاں گھر دے بچ میں لیتا ہے آلہ میں ماشا رہے نام آمال ہر کہیں گلے دے بچ لٹکے وئے نفس و نفسی دے بکارے اکھاں گریانے وہ جی میں سن دیا تھے رشتے تروٹ ویسے ہیں ہوں میں لٹھے سے ہر کوئی اپنے نفس و نفسی چھے دور تو لٹھے سے ایک جاتے جم میں غفیرے اپنے زندگی دیاں خطاماں تھے غلطیاں تھے اہلِ بیدے فرامین دے اوٹے میں کتنا عمل کرنا چاہی دا آئی تھے کتنا کریں دا رہی ہیں ہورتا ہی تھے میزان تھے ترنے ہر چاہے میں پوچھے جم میں غفیری تھے اکٹھے خیرے یہ کیا ہے انہوں نے کہا اٹھا میں جہاں رہا دا بچڑا حسین جہدے واسطے پسند کریں دا اور سفارہ سے لکھ رہے دا میں کہاں ہی ونیا تا صحیح دنیا جو حسین حسین دا میں کریں دا تا ہم پھوڑی تے دا وانجوا نام حسینی انال محبتی کریں نام ہی واسطے جو حسین دے نان ہگلی فرمایا آئی کہ جہاں حسین نال محبت کریں زیون دی بھی جنہ تے تے جہاں حسین دے محبت کرن والان دے نال محبت کریں زیون دے واسطے جنہ تے میں تربیاں نام آیا مال دورے دام تشارا ماں دی آئی حسین ابن علی دورے دام تا امید بنوائیں دی آئی تے آہستہ آہستہ جیویں جیویں نیڑے تھی دا گیاں میرے ہوتے موت دے آسارا وانڈا گین جو اکبر دے باپے جیڑے دین دے اپنا سب کچھ لٹایا آئی میں اس دین دی لاجے نہیں رکھی میں جلے سامڑے وانج پہنچاں تے میرے نام آئے آمال آئے حسین ابن علی اُس دے اُتھے چا رکھائے ہاتھ تے جیری چٹی جہاں بچی پہیائیں نا اُس دے سفارہ چلے حقیدت رکھوں دے نال اوہ سادہ شفیئے خرچہ اُسے دتی ہے دین اوہ پچا گئی ہے احتیاط ساکو کرنے چاہیتی ہے اوہ غلطیاں نہیں کرنے چاہیتی ہیں جینا دی وجہ تم آن دے ہوئے لوگ آیت اللہ باج جہاں تے جملے دی میں تکمیل چکراتے میں سائب پڑھنا دوزہ مسائب دے عاشق لوگ گزشتہ رات میں خود مطمئن کوئے نام جس میار تے تو اکو اللہ دی جات نے حسین دے غم دے وچی جہداد رومان علی عطا کی تی ہے میری دعا ہے اللہ ہی میں مقصد حسین تے کاربند رحمان علی جہداد دی جتوہ کو امیر بڑھاوے یہ محبت ہے اسے واسدے حسین ابن علی فرمایا یانا قتیل اللہ برا میں ہنج ہوں اندھا کٹھا ہویا میں آنس ہوں اندھا کٹھا ہویا کیا معنی ہے یہ زمانہ مظلوم یہ فرمین ہے جو اگر کیام مدد سجھ نکلان تک میں کو تو ڈھڑے سے نا تے ازادار دے چہرے تے لڑ دیو یہ ہانج دے وچ میں حسین نظر آسان کہ رب پاکی دائے وانسوں جرہ ازادار دے چہرے تے لڑ دا اور بس اوقات تا ہی جوند ہے آنکہ انسان کو سجھے کبے دے کوئی غافل دیویں دے میں دے سجھے کبے کون بیٹھے اور ایک قبولیت دعا تا بے لاؤں دا جدہ سجھے کبے تو بندہ گا ریاکار اچھ کائش ہے کونی بناوٹ اچھ کائش ہے کونی دکھاوے دیوچ کائش ہے کونی اسے واسطے کہ روحانیت جدا پڑھن والے دیوچ ناوے سنن والا دیوچ ناوے غم حسین دا گریہ تاری نہیں تھی دا اس دی پہلی شارت روحانیت ذرا اپنے گھار دور ایک نا میرے گھار جی جو جیہاں نقصان تھی کیمیں مہموں تے پٹے ناوے داؤنا تے این لکو دکسار آتے ویجتا اوہ ویڑا اجڑا ہے جاہ ویڑے دا تواف ملائک کرنے آج بھی روایات موجود ہیں اکھانال پڑھ دے آئیں جیدہ تیر وی ضرب چلیے مسائب عشق لوگ آؤ ملائک فوج در فوج آ رہے ہیں حسین آدھائی والا من جو میں امتحانی خلال نہ دے جیرا آخری دستہ آئے نا انہوں تیر وی ضرب بھی چل گئی آئی تے اعلان ہی کر چھوڑا جبریل کچھ اکیاں پی پی کے پلین دی رہی ہے اللہ دھیر اس نا دے انہوں نے یار جنہ دی ہے نکل گئی ہے جاہو چل دی ہے جیت بابل دی ہے اوہ آ کے ملائک رکھائیں اے چار ہزار دا دستہ روایات اجھ لکھائیں چار ہزار دا دستہ رکھائیں زہرہ در ویڑا اجھ لگی آئی بینی دے وین خیمان دے بوہتے پہ آنے لاشاں بکھریاں پہیاں دشمن شادی آنے پہ وجہنے ملائک آ کے رکھائیں آدمیدہ اللہ سے کیا کروں جی دے آیا سے او تا کس گئے اور پچھاں والا انتے دیل نہیں تھی دا آسا کنے بجھوں مالک فرمایا انتو سا پیچھے نہیں بجھنا تو سا ہی راہ مڑا ہے جی راج کل لکھ اٹھ گے جی راج آ رہے گے میں غریب ہاں ہاں اسے کو میں بلندیاں دیسا کہنا دیکھونے کونے چو چل کہیں غریب دیکھو لوں آسل او کروڑا دا مجمع آ کے تے آکسی حسین تیاں کھائی میں غریب ہاں اور تو سڑے دا نہیں کروڑا دیتا داد آپ تور کے آنے پہیے جی رہے آمن نا ہاں آسن اندھ کلوں تو سا چار ہزار دے دستے ہر آمن والے دا استقبال کرنا ہے وقت جی رہاں وہ واپس بنیاں لگے ہیں تو سا حسین دی طرف وہ الویدا کرنا ہے جی رہاں وہ بیمار تھی میں نے اپڑے گھران چاہتا تو سا انہ دی ایادت تے بننا ہے جی رہاں انہ دی موت دا اعلان تھی تو سا جنازے شریک تھی بنائے جی رہاں انہ دی جنازے دی تشعی تھی بے تو سا سجیت کھبو چل کے تشعی کرنی ہے جی رہاں انہ زائرِ حسین کو وارسان دفن کر کے تے واپس ولین تو سا انہ دی قبر تے بے کے انہ دی درجات دی بلندی دی دعا کرنی ہے بلندیاں بہوئیں لیکن اہمیت کو سمجھنا چاہیے اہمیت کو سمجھنا چاہیے میں کوشش کریں نا اگر بات جدہ وہ لفظ پورا سنا چھوڑا انہیں فرمائے کربلہ دا دروازہ ہے معمولینے سمجھیں اتنا تمام رنگ و نسل دے لوگ آنے اور اللہ دی ذات نے حسین ابن علی دے ذکر دے وچھ کوئی ایڈی لذت بھار چھوڑی ہے جو ایتے کوئی کائنات دے وزیرتِ بادشاہ وی آب آمین انہ کو اپنی اشائیاں بھولوئے نہیں ہیں یہ ناؤں ذکرِ حسین سنکے تے گھاروان پہنچ دیں انہ دا ضمیر فورا فیصلے کرنے لگوئے ہیں تنہائی دے وچھ زمیر وچھ غلط فیصلے نہیں کریں نا بلکل ٹھیک فیصلے کریں دے تنہائی دے وچھ انا دا ضمیر فیصلہ کر کے ہاتھ ہے ہون فیصلہ آئی تھا کار جہاں دے ذکرِ چیتنی لذت آئی وان جو دے کربلا دے اکتا کتنی لذت آئی جو دے کربلا وان کے دیکھیں بطول دے چمن کو اجڑا ہویا وہ یوکی ہو جی اندی بھار آئی جو ہار کوئی مارا نہ لیا نا اے بہتر مری جانا لائی دریانا الواندہ پی آئی ترینیاں دے تس سے کس دے رہ گئے آخر تے او کوئی کو چھوڑے نہیں جی رہا ماں کو ماں آ جائی ساتھ سکتا یہ مسائبے دیر سارے بندین کافلے جسارے کٹھے ہن جبتے رہ گئے ہیں دریائے فرات تکے لے گزرے ہیں ہن جو انہاں دیں لڑ پئی ہیں وائے حسین دے حرم ہی تائیں انہاں لڑ دیاں پئی ہیں ہون کیوں رو پایا ہو انہاں دیں یار کی میں نہ رو اے دا باہ دا دریائے ایک گھوٹ پانی دے چلے وینا اور تیدا چھوڑا ایمام ہی فرمائے دائے چھوڑا ایمام فرمائے دائے کہ انہاں کو ساری غرب و طالب معلوم نہیں تھے جو ایسا کتنے غریب تھائیں دس مہرم دے دن ایسا ایک گھوٹ پانی نہ مگ دے آسے ایسا کو ایک گھوٹ پانی تو محروم کی تنے ایسا کو ایک گھوٹ پانی دے او جائیں کیڑیاں دیتا زہرہ دیاں دے پردان دے زامن دے بازو کلم تھے درمیان جو فاصل ہے جیتا پہلا بازو تھی ہے کلم وال جیتا دوجہ بازو ظاہر بیٹھے ہو اکسریت جیلے نہیں گئے میڈا اللہ حسین دے این خمسہ مجالے سے صدقہ او نا کوئی بانی لکھا وقت او جائی زوار پوچھ دیں جو سن دے جوائیں جیتا لتھا ہے او تھا کٹھا نہیں جیتا کٹھا ہے او تھا دفل کوئی نہیں آج او تھمپنی کریئے مسجد امام زمانہ مسجد امام زمانہ میں نہیں جا سکتا جو اوز تو گھن کے مقتل تا کتنا فاصل ہے بارال فاصلہ وہاں ڈیر جا رہا ہے او جا تو گھن کے اے تے سید اٹھ دا تے باندھا اے تا میں ادر دے جا کر بیٹھا دا اٹھ دائی این واسطہ ہے جو مقتل دھور آئی باندھا ہی واسطہ ہے جو نا نے دی امت بل ہاتھ چھڑے دی آئی جمعہ دی رات آئی پڑھنوالا ایرانی آئی مسائب خان بہت کوئی قابل ذا کے رہی جی رہے ان ترتیب بنائیے نہ اٹھائیں میں بھی آتا ہوں دل سارا مانگتا بتائی بے جمعہ دی رات ہوئے حسین دہ حراب ہوئے اسے کوئی ہوئے کوئی مجلس سناوانا لائے اس واسطہ ہے جو مجلس کوئی سناوے تو منظر سامنے آندھا ہے او یہ لفظ کھڑا پڑھتا ہے بے لتھا باؤں دورے آیا یہ جاہت ہے تو نا لائی مقتلہ لی جا سجے پاس ہوئے تیلے زیند بھیا بے چالج کھلو کے پڑھتا کھڑھائی اے بیٹس ہے جو میں ہی جاہت ہے کیوں کھڑا پڑھتا اس واسطہ ہے جو جمعہ لی رات حسین نمائی یا مقتل میں دیئے یا تیلے درمیان میں دیئے درمیانی جان دیتے میں دیئے یا دیئے میں جا اللہ اے او جا آئی جیتا میرا بچڑا کستہ رہ گئے او او جا آئی جیتا میرے دیئے دیئے رہ گئے انہا ایک لفظ بڑھا تھے جاڑا ڈکھا لفظ بڑھا تھے بہت لکھا بڑھا تھے حسین دا حرام آئی جو میں ہی جنہا تھا ہی حسین کے جلے آخری دفعہ آکے پتر دے مقتل دے وچ آ کھڑ دیا نا وہ آتا دیا نا بچڑا تری دیاں دا تسا دیاں دے بھینی دے سامنے دے بارہ ضربہ دے ناز دریاں تو کسدا نہ جیرے کوہین دے پہن انہاں کو نا بھی دسا میری ماں زہرہ ہے دھو رو گیا دیاں ماں میری زینہ ریاں میری ماں پتولے میری نانا رسولے میرا اللہ جیرے گھروں کو چھوڑ کے رات دہیں بے لے آ بیٹھے انہاں دی جھولی کو خالی نہ لوٹا میں تیری بخشش بہانے گلیں دیئے وہ دا اوکھا میں لائی انہاں تو بندے زیاد کریں کوئی سامنے مندر آ رہا بندے تیجیہ کر ہاں جنا میں نا ذکر حسین تبیعتوری بے چاہد دیئے بہت بے چاہد دیئے ایک آخری لفظ تم ہیدہ میں پڑ چھوڑا تیوہت اس تو بات ہی کیا دو بہین سننے ازاری طالبیل میں دا دور آئی ما سوم اے کون صبح نو مجھے تو جلوس شروع تھی ہے صبح نو مجھے تو دستیان ہزارہ ہر کہنا ٹائم لکھوے آئی ہکو منٹ جیعنی ساٹھ سکینٹ روح زمین دنیا دا جتنے ازادار شیعہ کومد بیچان ہر بندہ چاند آئی میں بنیا جیتا تو بہین ہے نا کربلا آخری منزل ساری کربلا ہوں دیئے جیتا شبیہ اکوان کی دفنے نہیں آئے ہوں جاہتے بہین کہتے ہیں ازارہ تیرے بچڑے دی جتنے مراہ سے من کر کے تھے آخری منزل تے آ گیا ہے اتھا کھڑین حرم اصابڑین شبیہ اتھا ان ذریعہ وائی موسیٰ قازم دی مصومہ دی ملدہ پی آئی ہار ہار ماتمی دستے کو ہار ماتمی دستے کو ساٹھ سکینٹ جو وات پیچھ بھی آگئے وات پیچھ بھی آگئے کھلوان ناندے دے صبح نوو جے تو شروع دیئے اسے انتظار جو ونیوں اتھا ان کے پرچاؤں موسیٰ قازم دی دیک ہوں جو تھا دا ویڑھا اجڑ گئے اصاب پرچاؤں مانایا ساٹھ سکینٹ کیا ہوں دے اینڈی لہن دے نیلے اصادہ نمبر آئے راج کے جی میں رون آئینا کھلوان ناندے دے رونی تہائیں لیکن والا حسرت آئی والا موڑ کے یہ ریزائر بیٹھے اور دیکھا ہے ایک بڑا سین ہے ایک چھوٹا سین ہے جیرے چھوٹا سین ہے ان دا دروازہ مدرسہ فیضیہ دا کھل دا ہے جی تو حضرت آیت اللہ امام خمینی اپنی تعلیمی علمی زندگی شروع کی تی آئی پڑھا ہمانا لی تدریسی زندگی اتھا ایک ایرانی عالم دین ان انہوں بین لاندھا پی آئی شام غریبا نیڑے آن دی پی آئی اُسا کہ میں ایک لعفظ پڑھ دا ہوں اسے بہت اتھا ہی کھلو رہے ہیں بیعت ہیں بیچے این دا ہی جملہ چھوڑے مجھو متساری کوئی بخشے دا ذریعہ اُسا کہے ایرانی پی آئی لاندھا این دین کلامان پتہ نہیں کون کیا سمجھتی بڑا مشکل دی ہے این دین 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 مشکلان دیا یادان زہرہ دی دی مدینہ دی جو کرین دی آئی پر جاوان آنی 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 بستوران اور رو رو کے پھڑھوے نہیں آنی ہاں bajی آئی میں پوری زندگی دیا جتنیا نماز ہاں پڑھی ہے میں اول وقتی پڑھی ہے میں کوئی مرد دام تا کرنا grammar بندہ چکاں نا کبر نہیں کندہ چکو نکھے نا بھول سے وہ پچھ دیا ان کے ریا بی بی آدھی آئی ہے تو وہاں دے تیریہ دے کنارے تے میرے بھیرا دا تسہ مری وجنا جلے آخری دفعہ ودا کرنا ہے آئی میں نٹھا آئی ہوندے ہونٹ خوشکار زبان خوشکائی تے میں کنکائی شاہ منگنا چاند آئی تے میں آ دیا ہم جو شالہ پانی نو منگے پانی بھی نس منگا تے جیڑی شاہ منگی سنا او درد بھی میں کبر دیا کندھا دگیر ویسا میں کو آ جائی ایتی نی پہ سوپی نتیگ میں کو پرانا چولا چاہا دے والی میں ٹڑتا بھی آئی آمے کو پتہ لگ گئی چھیکڑی بھی دائی چل دی جاتے وقت ملک کھڑوتا ہے آکے ایسے اختی لا تنسینی فی چھلاتی لہل جدہ تحجد پڑھیں تجاروی رکا تجھ غریب بھیرا کو نبھولا اچھا بی بی تے دو جی مسائب جی را دے ہو نا بھول سی اوکیڑا ہے بی بی ہاتھ یہ جتنیاں نمازہ میں پڑھ گیا اول وقت ہی پڑھ گیا ماں میں میرے نانے لہ جنازہ اٹھا ہے ماں میں میری باہ دہ جنازہ اٹھا ہے ماں میں پردیسی یتیم تھیں گیا ماں میں بھیرا دے جگر دے چکڑے تشتی جھلیں دی رہیا ماں میں اٹھاوی رجب تے لے کے دو مورم تک میں جنگلان دے پاندھ کیتے ہیں میں جیڑی نماز ہی پڑھی ہے نہ اول وقت ہی پڑھی ہے میں کوئے دکھ ہوئی نہ بھول سی میں یہ نور نمازہ ہیں جیڑیاں میں اول وقت ہی پڑھ سکی ڈھیل لگ گئی ہے مستورہ پشتیان وجہ کیا ہائی اے دے اوکھے بی لائیں توں اول وقت ہی پڑھ دی رہ گئی اے دو نمازہ ہن کے رہیاں دے ڈھیل کیوں لگ گئی ہے بی بی آ کے اوہ آنے شام غریب آن دی مغرب تے ہشال اے ایرانی آلم گھڑا آئی پڑھ دا سامنے آئی رضا آئی بھیڑھ دی زبی آنے شام غریب آن دی مغرب تے ہشال نماز اس دا مطلب ہے صبح علی بھی تے اول وقت ہی پڑھ دی جہری علی اکبر آن دی تی زہرین علی بھی تے اول وقت ہی پڑھ دی جہدہ تیران دی بارش تھی دی بھئی آئی اے شام علی کیوں ڈھیل لگ گئی ہے بی بی آ دی کم ڈھیران تے کر رہنا لی جہری لگ گئی ہے جہری لگ گئی ہے جہری پڑھ دیں جو پہلے کٹھنے وال لٹھینے میں دو لفظ پچھلی رات پڑھ گیاں لٹی مرد بعد بات کیا تھی ہے جیڑھے کافلے تن رہو دین انہاں ازاداراں آستے میں ہی کوہور لفظ پیا پڑھ دا میرے دادا استاد فرمینین آگ ہکپا سننی لگی آگ چودھاروں لگی ہے تے جیڑھا چودھاروں آگ لگے چودھاروں آگ لگے تا وقت منظر کیا ہوں دے میں دعائیں بعد اچھ کرے سا تیرا کچھا گھارے یا پکائے تیری کوٹھی اے اللہ ڈھیر سونے مکان لے بھی میں مدینہ نہیں کربلا کھڑا بڑھ دا زینب تو حجرہ نہیں میں اُڈا خیمہ کھڑا بڑھ دا میں وسطی زینب نہیں با آج بھی رامہ دے اجڑی بھلاوں نے وسطے رہو میرے حق کی دعا کرے میں حق دار پڑھنا ضرور دعا کرے ہون منظر کیا ہے کہیں درخت دے اتے کہیں پرندے دا آشیانہ ہوئے آشیانے دے وچوں دے بچے ہوئے تے کوئی شکاری درخت کو آگ چلاوے ایوان پرندے دواس نہیں لگتا کہیں کہیں ولے جھٹیاں مرے رہے کہیں کہیں ولے تواف کرے رہے ہائی آخری خیمہ تے بچ سجاد ہاں دیکھڑا لی آلیا زینب ہاں میں پیا دھالا جانے پی پی تھی حالت کیڑی رابیہ دے رابیہ دے میں نو پتہ لگ گئے جو کوئی قیمتی سمانیس نیڑے آن دی آئی تے ہٹویں دی آئی پچھن دی لوڑ کوئے نائی میں سمیت گیاں محبت کھچین دیئے آگتہ سے کہہ ٹائندہ ہے ایتھائی ایک لفظ بھی آدھا علی بھی جنگ ایسے فینی جو تکبیرہ پڑھی آئیں نمازہ پڑھی آئیں صحابی آدھیان جانگ دابے لائیں علی آدھائی میں لڑ دے ہی نمازہ ماستے وطا اور نجب دوالی نماز دی تکبیر تیری سوکھی آئی شام غریبہ زینب دی نکبیر مریعہ کی آئی اللہ اکبر دی رہنے مکی جلد بلد خیمت گئی ہے یہ کچھا مر گئی ہے بابی سالہ دا جوان آئی یہ ریچا مر گئی ہے چھمنجہ سال دی زیب آئی یہ کچھا مر گئی ہے اوہ شینبہ بیٹا آئی جیری چھمن گئی ہے اوہ پینتے ہلی ہائی مرد مردہ کو چھمن مرد مردہ کو چھمن مشکل نہیں ہوں دی لیکن مشکل اوہ لے جدہ چھمن والی مستور ہوئے تے چھمنہ مرد کو بھوئے چاوے تاکی میں چاوے سر چھمن روڑے اگو سجا دے ریت تے تڑ پدا پی آئے رہال تو جھناؤ یا قرآن ہے بین گلاف دے سورت ہے پہلے کانڈ کی تیس واد باہوڑا شدو کی تے باند باند بہ گئی ہے آج یہ باہی ودہ مردی کانڈ تے چاڑا تے دے چھمنال کس گئے تے دے چھمنال سام گئے آج یہ باہی ودہ مردی کانڈ تے چاڑا تے دے چھمنال سام گئے توں آدھی آئی کام ڈھیران میں کرنالی کل ہیام بال کھنڈ گئے آنے گلیندی رہی ہے ایک لفظ آنکھا چاہیے اشارتہ اوہ کیڑا مسائب ہے ناموز دی زمانت خدا دیتی آئی اون تو علاوہ کیڑا مسائب ہے جرائلی دیدھی تے نہیں آئے ہی اشارتہ مسائب گلیندی جو رہی ہے کائی رے دے اتھے لدھے کائی رے دے تلے لدھے تنیاں جو کھلیں دی آئی گھوڑا دی آئی ٹاپا دے دن دی حیاتی ہوئے ایک لفظ بھی اپڑ چھوڑا جہیں دہ جوان پوتر ٹوروڑنجے رون دی ہے لیکن راتی اوکو ہوس لے آوے نے اوہ مستور نہیں راتی سمسک دی جہیں دہ جھولی آلا ٹورے جہیں دے چھوٹے ٹورین جنہاں ماماں دے بچڑے کوش بنجے وقت کیا ہے سا دے بسے بدا دستور اگر ہمار گوار دی آؤں وینیان تے آپ دلہ سے دی وینیان نئی کان دی کھانا او کھانا کھوینیان نئی پی دی پانی او پانی پی وینیان موین نال کوئی مار نہیں بیندہ دلہ سے دی وینیان جہیں دی نوین دی پیجویوں کو شوارا دے آج ہوں تے ڈکھا ہے کالا ساتے آسی وانیوں دی ماں دی اوکھیں پہی نب دی او سی میں تے دے کل پوچھنا کر بلا کتنی اماماں دی ناندے پودر پوچھ گئے اتھا کون ای جری دیلا سے دیواویا مکتالا دے ہی کلی دی دی اے ایک ایک مستور کانواد کے پوچھ دی کام ڈھیران جہلے فارغ آتھا یہ دنیا دے دریاج دیماد حق مہاری جان او بیٹھئے ریتے اتھے کرنا آستا یمم ریتے ذرہ چوواد آئے سنبھل کے تیمم کریں میڈے جا اکبر دی رات رلی بھئی ہے اصغر دا خون بھی تاپیہ ہے بھیرا دی رات رلی بھئی ہے بس آخری منزل نمازی دے واستے دستورے مو کریں دے کبلہ دے پاس نمازی واستے دستورے نمازی ابتدا کریں دے تقبیرہ تل احرام دے نال نمازی بیٹھے آو اللہ تیریا نسلا کوئی نمازی بناوے اتھا ایلی دے نو کر بیٹھے نو تھا بطول دیاں کنیزا اتھا اکبر دے غلام انو تھا ایلی دیاں 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 کنیزا مو پیا دا لابز بدہ او کھائے مو کرنا اس کعبے آلے پاسے لیکن مو چاکی تس مقتل آلے پاسے تقبیر دے نال ابتدا کرنیا سہات چچائیں دعائے کنو دے آجے میڈا اللہ تے دی شریعت تا مسئلہ ہے اگر مستور نماز پئی پڑھ دی ہووے دی ہووے تے بھا میں رات ہووے دے کھنالا ہووے تے بھا میں کوئی نہ ہووے اوندے سر تے مکنا ہووے ایک وال نظر ناوے میڈا اللہ بھیرا دے کاتل لے دھکر میڈے جاتا دے کوئی لیا ایک امام دے دیا دوئی ماما دی بھیڑا مسئلہ تو باکے پا میڈے پینچا در نماز قبول فرما انہوں پیان پھراوا دیا اللہ شاہ تے آدھی کھڑی آئی الحمدللہ اے رب العالمین یوجیاں کوئی نمازی دکھا حسرت نراوے خمسہ جی جو آخری مجلس اتا پیو بیٹھن سننے یارے پوتروں میں نو پیو مانال مسجد بین اتا ماما بیٹھیا یری ادھیاں وین ماما مسئلہ بیچھاوین تنہ آل کھلونیا چھوٹے بچے یرے مسجدی چنم بینیا او ماما دی رلے ماما آدت ریوینیا جو نمازی پڑے او وقت تاہی کھانا نہیں دینیا جب تک نماز نہ پڑھی ونماز تے بعد کھانا دیوینیا میں دینے کل پچھدان پڑھ دکھڑا یارہ دی رات پڑھ گی دیئے عالی دیدھی نماز تیبے دی گیٹھ دے نال میں تیان یتیم آدھیے کوئی تا کھانا مانگو کوئی تا پانی مانگو تھاک گئے آج بستار نیوے مانگ دے اور تیرے کل پچھدان اور نہ کیا ایسے منگا ہے نہ کہ کھانا نہیں پانی نہیں کوئی آدھائی میدہ بابا کین گئے کوئی آدھائی میدہ چاچا کین گئے کوئی آدھائی میدہ بابا کین گئے ہاتھ سارے چاو چاو ہاتھ سارے چاو امی اجیب المزدرح دادا ہو با یک شے فسو امی یجیب المزدرہ ادادہ ہو و یکش فسو امی یجیب المزدرہ ادادہ ہو و یکش فسو خداوندہ بحق الحسین و بحق اولاد الحسین و بحق انسار الحسین و بحق اصحاب الحسین و بحق ذریت الحسین جتنے ہاتر دربار چھوٹھے ہوئے آیا کو خالی نولا آیا دیا دعا کو مستجاب فرما آیا دے حاجات کو پورا فرما آیا دے بیمارا کو بی بی دے ڈکے پاسے دواستہی شفاہ آتا فرما صحت کاملہ آتا فرما شفاہ کلی آتا فرما صحت و آفیت آتا فرما جنہ دیاں جھولیاں سکھ دیاں ہیں میڈا اللہ سیدہ رباب دی اجڑی جھولی دا صدقہ انہ جھولیاں کو اولاد نرینہ نال آباد فرما جنہ دیاں جھولیاں آباد نونہ دی زندگی دراز فرما جنہ دے زیر تعلیمین آلا نبرات کامجابیاں آتا فرما میڈا اللہ دور دور تو جتنے قدم چل کے پرچامانا دے رہین انہ دے حسین دی امہ کو راضی اور خوشنود فرما اے پرسے سرکارِ حجد دی خدمہ تجھ پہنچا خدا یا جتنے سفیدری شہر انہ دے سائے اپڑے بچان تے قیم دائم فرما میڈے مرشد حسین دے سونے بچنا دے جتنے سینگے آئین انہ دیاں حیاتیاں دراز فرما انہ دے پرچامانا دے پھوڑی تے جتنیاں بی بی آئین انہ دے وڈی سینگے کو راضی اور خوشنود فرما محمد شریف اور نال مرید عباس دونوں دے میڈا اللہ مرہومین دے درجات بلند فرما انہ دے بچان دیاں زندگیاں دراز فرما انہ دے مال اور عزقی برکت انعیت فرما انہ دیاں نوکریاں کو میڈا اللہ قبول فرما انہ دے گھرناں دے رحمت دا نزول فرما تیرے خدا نج کمی کوئے نہیں میڈا اللہ تمامی پاک حمیلی دے اندر آیاں دے گھرناں دے اپنی رحمت دے برکت دا نزول فرما آفات و بلیات دکھاں بیماریاں تم محفوظ فرما حاسدین و دشمنان دے شرطوں محفوظ فرما سادات و مومنین کو آپا دے جو الفت محبت عطا فرما شیعہ سنیاں قرال کے حسین دی بارگاچ عقیدت بھیجان دی توفیق عطا فرما ماتم داران دے ماتمی دستان دیا ماتم داریاں قبول فرما بانیاں دیا نوکریاں قبول فرما مومنین دے اتدامات دے میڈا اللہ مسائی جمیلہ کو قبول فرما پڑھنوالا دیا نوکریاں قبول فرما آل محمدی عزتِ عزبت دواسے میں دا اللہ بلخصوص انور علی شاہ دی بھتیجی بیمارے میں دا اللہ بی بی دے دکھے پاسے دست کا انہ کو سیحت کلی اتا فرما خصوصاً امام بارگاہ دے دروازے دینا بیمارا دعا دیل دماز کی تیا انہ کو سیحت اتا فرما جنہ اولاد دیل تجا کی تیا انہ دیا جھولیاں آباد فرما عزب محمد عزتِ عزبت دواسے پرسے دے حقیقی وارث کو سا دے اترازی و خوش ردود فرما ساکون دی سچی ریت بنان دیج کام جواب فرما اس دے نائبین کو حفظ و عمان نصیب فرما علماء حق دے سائے قیم و دیم فرما مولادہ ذکر پڑھوالے علماء و ذاکرین کو حفظ و عمان نصیب فرما میرہ اللہ جرے پھوڑیاں میں چھیندے و دینوں نہ دے محضور اس کی برکت انہیت فرما آل محمد عزتِ عزمت دواستے زندگی دے آخری دن تک چوڑھ دی محبت و ولایت ثابت قدمی نصیب فرما میرہ اللہ جرے آخری دہارہ آوے حسین ابن علی کو سادہ وارث بنا کہ آمتہ لے دہارے سیدہ دی ڈالی دی شفاعت نصیب فرما بھائی برکت حسین نے چند مومنین دیا دوائیں دی ملائیں تو لفظاں دا مہتاج نہیں ملہ اللہ ہنا دیا دعائیں کم اپنی بارگاہ دی و جو شرف قبولیت ادا فرما می جائے محمد و آلہ الماسومین بحق محمد و آلہ الماسومین بھی حرمت محمد و آلہ المظلومین جمعی حاضرین بلخصوص اوجریاں ویلی دیویج بھین برادہ ذکر سن کے تور گئے او مرحومین حاضرین دے مرحومین بانیان معاونین دے مرحومین تمام دی بلندی درجات واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 الحمدللہ مالکی و بڑیم اللہ ایتن السراط المستقیم ایتن السراط اللہ غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک المیمون وَجَلْ مَسْوَا هُمْ اِنْدَكَ فِي بَرَادِسِ الْجِنَانِ وَنَوِرْ قُبُورَهُمْ بِعَنْوَارِ الْعِمَّةِ الْمَاسُومِينَ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسان صلوات کالہی والا آبائے فی حسات وفی کل ساعة ولیم وحافظہ وقائدہ وناصرہ وَدَلِيلًا وَأَيْنَا حَتَّى تُسْكِنَوْا عَرْضَكَ تَوْعَا وَتُمَتْعَهُ فِي هَا تَوِيلًا مِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ صلوات مومن بن قرآن مجلس صلوات فرمائے کل امام بارکار قصر حاضر عباس چھنٹی والے امام بارکار کے مجلس اعزا ہوگی جس میں خان عظر عباس خان آف سانتیا ذاکر سید علی آس شبا ذاکر ملک مظاہر مختار اور ذاکر رحمون فیصل عباس پریشی ان کے علاوہ اور بھی کافی ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے مجلس اعزا انشاءاللہ ٹھیک پیارہ حجہ شکل ہو جائے گی کل ایک خمسہ مجالس کا اداف سانتیا ہے چھنٹ سفر رفت تاہیر سفر بابا کام جانعہ امام سجاد چھاہ میں خمسہ مجالس ہوں گی جس میں خوشگوئے قلاب بچت الاسلام علیہ وسلمی جناب اعطاہ سید محمد تقید کی ندریہ